بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم I hope you are all well جی پیارے بچو یقیناً آپ اپنی تعلیم میں بہتر سے بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو مزید بہترین بنانے میں کوشش ہوں گے آج میں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ٹائم لائن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی زندگی کے اہم واقعات اس کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلیں ریج کرتے ہیں years سال اور descriptions کے اس سال میں کیا description رہی کیا واقعات ہوئے جی 571 CE 571 CE میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاتم النبیین was born in مکہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 CE میں مکہ میں پیدا ہوئے 6 10 CE 610 CE حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم received his first revelation in cave of Hira جبل نور نیر مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں پہلی وحی 110 اسوی میں غارِ ہرا میں جبل نور جو ہے مکہ کے قریب جبل نور پہاڑ ہے اس کے اندرے غار ہے غارِ ہرا اس میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی ریولیشن ملی پیغام پہنچا یہ واقعہ اس کی نبوت کا آغاز ہے 622 CE 622 اسوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم migrated from مکہ to مدینہ ہجرہ establishing the start of the Islamic calendar 622 اسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیجین اور ان کے پیروکاروں نے بدر میں مکہ کے خلاف پہلی جو جنگ ہے وہ لڑی اور یہ واقعہ ہجرہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ جو واقعہ ہے migration جو migrated from مکہ to مدینہ جو ہجرت کی گئی تھی مکہ سے مدینہ تو یہ جو واقعہ ہجرہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ اسلامی کلندر کے آغاز کی نشہندہی بھی کرتا ہے کہ جو اسلامی کلندر ہے ہجری وہ یہاں سے start ہوتا ہے جب مکہ سے مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تھی اور کب ہجرت کی تھی چھے سو چوبیس ایسوی میں چھے سکس ٹونٹی فور سی ای چھے سو چوبیس ایسوی بیٹل آف بدر واس فاؤٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمپینین وینڈرزلٹنگ چھے سو چوبیس ایسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں نے بدر میں مکہ والوں کے خلاف پہلی جنگ لڑی تھی چھے سو چوبیس ایسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو پیروکار تھے کمپینینز جو پیروکار تھے انہوں نے اپنی پہلی جو جنگ ہے وہ لڑی اور جس سے ٹرننگ پوائنٹ تھا یہ فور اسلام جس سے اسلام کی پوزیشن مضبوط ہوئی کیونکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہ تھی اور ایک ہزار لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کا لشکر تین سو تیرہ تھا اور مسلمانوں کے اس میں فتح نصیب ہوئی تھی اور اگینس دا رولنگ کریش ٹرائب اور جو کریش کا قبیلہ تھا وہ مزید اسلام کے اور ان لوگ کے مسلمانوں کے خلاف ہو گیا سکس ٹونٹی فائیو سی ای چھے سو پچیس ایسوی بیٹل آف اوہد واز فاؤٹ ان مدینہ چھے سو پچیس میں جو دوسری جنگ ہوئی تھی اگلے ہی سال وہ مدینہ میں لڑی گئی تھی اوہد کے پہاڑوں کے قریب چھے سو ستائیس ایسوی میں بیٹل آف دہ خندق ٹرینچ جسے ٹرینچ یا جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے لڑی گئی وہ آز فاؤٹ ان مدینہ مدینہ میں لڑی گئی قریش ٹروپس اٹامٹڈ ٹو سیج مدینہ بٹ لوس ٹو دہ مسلمز اپیس ایگریمنٹ ٹریٹی آف خود دہ بیا was signed between the muslims and the non-believers of mekkah 628 سی ای چھے سو اٹھائیس ایسوی میں ایک پرامن معاہدہ ہوا تھا مسلمان اور mekkah کے وہ لوگ جو بلیب ایمان نہیں رکھتے تھے کافر ان لوگ کے درمیان معاہدہ ہوا سلحہ دیبیہ کے نام سے پرامن کے مسلمان جو ہے وہ عمرہ کے لیے وہاں آ سکتے ہیں 628 سی ای جی چھے سو اٹھائیس ایسوی میں ہی خیبر فورٹ was conquered by the muslim مسلمانوں نے یہودیوں کا جو قلعہ ہے اس کو فتح کر لیا جوز بیریکیڈ دم سلف ان آفوچ ایڈ خیبر اور جو جوز تھے یہودیوں نے خیبر کے اندر ہی اپنے آپ کو روک لیا خیبر کے قلعے کے اندر اپنے آپ کو رکا رکاوٹ بن گے انہوں نے وہاں جان نہیں گئے وہ وہاں سے نہیں نکلے قصص مسلمانوں کو قصص کے طور پر دیں گے اور اس وجہ سے وہ وہاں قلعہ کے اندر رہ سکتے ہیں تو یہ بھی مسلمانوں کی فتح تھی چھے سو اٹھائیس سی ایسوی میں 630 سی ای دا مسلم پیس فولی کیپچرڈ مکہ اور افیشلی ڈیکلیرڈ ایٹ ایس دا ہولی سائٹ آف اسلام چھے سو تیس ایسوی میں اللہ کے حکم سے مسلمانوں نے پرامن طریقے سے مکہ کو اپنے قبضے میں لیا اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا ڈیکلیر کر دیا کہ جو اسلام کے لئے 630 سی ای میں ہی چھے سو تیس ایسوی میں ہی بیٹل آف ہنین was fought and the مسلم got a decisive victory over the بدون 's tribe of خوازان ہنین کی جنگ چھے سو تیس ایسوی میں لڑی گئی جو مسلمانوں اور بدون قبیلے کے جو محبازان بدو قبیلہ تھا اس کے ساتھ لڑی گئی تھی اور ایک فیصلہ گن فتح حاصل ہوئی تھی مسلمانوں کو 632 سی ای چھے سو بتیس ایسوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلی وآلی حاتم النبی جین پرفارم رفیر ویل پلی گریمج حجت الویدہ چھے سو بتیس ایسوی میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلی 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 نے مکہ میں اپنا آخری حج کے دوران مدان عرفات میں آخری خطبہ دیا تھا حجت الویدہ اور یہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا جو آپ نے ادا کیا سکھ سکھ ٹھارٹی ٹو سی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلی 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 نامی ہے جی آج کے ٹوپک کی آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے کمنٹ کی صورت میں اپنی آراز سے ضرور اگاہ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ